جی اسلام علیکم اسمان علی انور ایک جانے پہشان ہے شہری کے ساتھ آپ اکثر ان کے ساتھ میری پہلے بھی گفتگو سنتے رہتے ہیں اور میں مختلف سوالات لے کر ان کے پاس حاضر ہوتا رہتا ہوں تو یہ ان کے جوابات بہت اچھی انداز سے دیتے ہیں اور یقیناً جو ان ناظرین ہیں سننے والے ہیں وہ بھی ان سے محضوظ ہوتے ہیں بہت سا انہیں بہت سی معلومات ملتی ہیں سپورٹس کے حوالے سے لیکن جو گرانا صاحب اب جہاں سے کوچ کر چکے ہیں اسلام آباد کی جانب اور ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں ان کی اور آج کافی دیر بعد جب وہاں گئے اور دوبارہ واپس آئے تو ہم نے ان سے دوبارہ ٹائم لیا کہ ان سے بات کی جائے ان کے نئے اہدے کے بارے میں ان کے نئی جرنی کے بارے میں تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو ان سے آج تھوڑی سی ہم نے ایک ایسے ہی گفتگو کرنی ہے تو اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ میں بہت سر کیسے ہی گزر رہی ہے سر لاہور سے اسلام آباد چلے گئے لاہور یاد آتا ہے لاہور یاد آتا ہے لاہور سب سے زیادہ تو مجھے وہ دوست یاد آتے ہیں جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا سارے کام میں اور میں ان کا مشکور بھی ہوں اور یہی ہے کہ اگر وہ کانٹینوٹی کے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں گے تو اس کو لاہور کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا بہترین چینٹر ہے ہمارا بہترین چینٹر ہے سر لاہور میں آپ آئے تو بہت سا کام ہونے والا تھا آپ نے وہ کام کروایا ماشاءاللہ آپ نے ایک شکل ہی بدل دی اب اسلام آباد واپس گئے ہیں تو وہاں بھی کیا یہی صورتحال ہے یا وہاں پر پہلے سی چیبلش ہے جیزیں اسلام آباد میں جو سپورٹس کمپلیکس ہے جی وہ ایٹیز میں بنا تھا گاہے بگاہے اس پر رینویشنز سلتی رہے ہیں لیکن امبر ٹو 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 ٹر میں جو سیف گیمز ہو رہی ہیں سو تھشن گیمز سیک گیمز ان کے لیے جو ہے وہ انفرسٹرکچر کو پوری طرح سے چینج کیا جا رہا ہے اس میں رینویشنز پوری طرح سے کی جا رہی ہیں اس میں تقریباً مور دن فور تھاؤزنڈ ملینز کا کام جو ہیں وہاں پہ سٹارٹ ہیں اور اس کی نگرانی کے ساتھ سا ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ اور کوارڈینیشن مجھے وہاں پہ جاب ملا ہے تو میں شوق رکھتا ہوں ہر کام کرنے کا تو ڈیڈیکیشن سے کام کرنا تو عادت بنا ہوا ابھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کا کام ہے وہ اس کام کو میری اور مجھے اس کام کی ضرورت ہے کیونکہ میں جوتاں کچھ زندگی میں سکھا ہوا ہے اس کو اپلیکیشن تو چاہیے ہوتی ہے نا متنمکہ میں جاہج چلانے سکھا ہے میرے پاس جاہج ہی نہیں تو فیدہ کیا اس کا تو میری جو سکلز ہیں وہاں پہ وہ اپلائی ہوں گی وہ زیادہ اپلائی ہوں گی لاہور کی نسبت اب وہ ماشاء اللہ آپ عہدہ بھی بڑھا ہے تو کیا کام میں فرق پڑا ہے کام زیادہ بڑا ہے یا کام کی نویت وہی ہے نہیں لاہور کی نسبت وہاں کام کم ہے وہ اس لیے کم ہے کہ وہاں اسسسٹنس بہت بڑی ہے اسسسٹنس بہت بڑی ہے صرف ان کو ارگنائز کرنا تھا اور ویدن سیون ڈیز بہت بڑی چینج یہ آئی ہے کہ ہر کوئی معفال ہے اور بہترین کام جو ہے نا اس پہ ریزلٹ سانا شروع ہو گئے ہیں اور جس طرح یہ لاہور میں ہو گیا تو یہاں بھی سپورٹ بورڈ کے ملازمی نہیں زیادہ کام کیا میں نے کہا نا وہ دوست جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ساتھ ان کا مشکور کام رہیں گے لیکن اس میں ان کا اپنا بھی جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے ایک سائیکل چلانے والے ہیں یا ایک کرکٹ کھلانے والے ہیں تو ان کا ذاتی انٹرسٹ نہ ہو تو وہ آپ کو اس طرح سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں ادارے کے ملازمین کا کام ہوتا ہے اسسسٹنس دینا تو وہ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لوگ جانا بہت بہتر ہو گئے ہیں سر جب اس طرح کا نام ذہن میں آتا ہے دارالحکومت ہے ہمارا ایک پڑا لکھا سا ایک محول ذہن میں بننا شروع ہو جاتا ہے ایک اچھے لوگ وہاں پر موجود ہیں مہنتی ہیں آیا کہ لوگوں کی مہنت کے لحاظ سے لوگوں کے کام کے لحاظ سے سسٹنس کے لحاظ سے لاہور بہتر آپ کو سمجھ آئی یا اسلام آباد کے لوگ آپ کو زیادہ لوگ ساتھ دیتے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دونوں شہروں میں کوئی مباصلت نہیں ہے لاہور کے لوگ زندہ دیل ہیں لاہور کے لوگ بڑی جلدی انڈلج ہوتے ہیں اسلام آباد میں لوگوں کو اپنے قریب لانے میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے ان کے اپنی ایک منٹیلیٹی ہوتی ہے اس منٹیلیٹی کے ساتھ ہمیں ایچ انڈویجر کو ڈیل کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میرے پاس کوئی بھی بندہ دور میں آتا ہے تو مجھے اس کے ساتھ فرینکنس بنانے میں لمحے لگتے ہیں لمحے لگتے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے وہ جس کام آتا ہے اسی کو فوکس کر رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ ایک نئی سٹوری ہوتا ہے کیونکہ اسلام آباد کے ابریجنلز نہیں ہیں ابریجنلز سے مراجی ہوتی ہے کہ لوکل لوگ جو وہاں کے وہ نہیں ہیں کوئی کراچی سے ہے کوئی سندھ سے مختلف لاکھ پہ جانے کوئی بلوچستان سے کوئی کے پی کے سے کوئی پنجاب سے لوگ ہیں تو وہ چونچوں کا مربع ہے تو اس کو مینیج کرنا اور کانفیڈنس کے ساتھ مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے لیکن وہ لرنر فاسٹ ہوتے ہیں کرتے ہیں زیادہ لوگ اپنی مرضی سر ایک بڑا اہم سوال ہے میں پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن آج آپ مل گئے سر ماشاء اللہ آپ کے پاس اچھا خاصا فنڈ ہوتا ہے حکومی طرف سے ملتا ہے آپ اچھا خاصا فنڈ لگاتے بھی ہیں یوز بھی کرتے ہیں اب سلام آباد میں اچھا خاصا فاس فنڈ ہے اور سنگی سبین عربوں کے لحاظ سے ہے لیکن الحمدللہ کوئی سکینل کی ضد میں ابھی تک نہیں آیا تو کس طریقے سے آپ نے ماشاء اللہ خود کو مینیج کیا ہوا ہے کہ اماندارانت انداز سے میں نے دیاندارانت انداز سے چلنا ہے مخالفی بھی بہت سے ہوتے ہیں وہ انداز سے روڑے بیٹھ کاتے ہیں آپ پر تنقید بھی کرتے ہیں آپ پر الزام بھی لگاتے ہیں اس سب کے باوجود تو آپ کیسے اس سفر کے دران بڑے بست یہ گزر رہے ہیں میں ایک ٹیچر بھی ہوں تو میں نے چھوٹے ہوتے یہ بات سنی اور سمجھی تھی کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے ان چیزوں سے کیسے مینیج کرنا ہے تو اس کا سب سے بڑی بات جو میں نے زندگی سے سیکھی میں اپنے ان دوستوں کو اچھا سمجھتا ہوں جو میری خامی مجھے بتاتے ہیں میں ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں ایسے بندوں کو ناقدوں کو پسند کرتا ہوں جو تنقید کر دیتے ہیں تو اس سے میری اصلاح جاری رہتی ہے دوسرا کمال یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بھی یہ اسکھاؤں گا سب کو یہ اسکھانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنا فیڈ بیک نہیں لیتے لوگوں سے فیڈ بیک نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خوش آمد کر رہا ہے جو ہمیں صحیح بتا رہا ہے اب میں ٹھیک بتا رہا ہے چین کی بانسری بجا رہا ہے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر اس بندے کو چھیڑتا ہوں زیادہ جو میرے خلاف زیادہ بولتا ہے میرے سامنے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا میکسیمم زور غصے میں آکر لگا دیتا ہے اور میں اندر سے سمجھ جاتا ہوں کہ میں یہاں تک خراب ہوں یا یہ میری چیز اندر یہ دوگوں کی نظر میں ہے غلط نہ کرنا غلط نہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کمال یہ ہے کہ غلط ثابت نہ ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے پاکستان میں آپ کو لوگ غلط ثابت کرنے کے چکر میں رہتے ہیں باقی پرفارمس بولتی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کوچنگ سنٹر لاہور پاکستان سپورٹس بورڈ کی لیٹر سے پرفارمسز اگر دیکھیں تو ارشد ندیم ہماری پیور پرادیکٹ ہے ہم نے اس کو فل سپانسر کے لاہور سنٹر میں رہتے ہیں آپ کوئی مانیں یا نہ مانیں اس بیس میں تو ہم پڑھیں گے نہیں ہمارا کام ہی فیسلیٹی دینا ہے ہم نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا ہر لاہر سے جتنی ہماری کپیسٹی تھی اس کے بعد آپ کے یہ جو بچہ ہے ابھی سنوکر میں ابھی کل بھی وہ منسٹر کا صاحب کے پاس بٹھا ہوا تھا تو وہ بچہ ورلڈ چیمپئین ہویا ہے سنوکر کے اسی ٹیبل پر کھل کے جائے یہی سے وہ پرادیکٹ یہی سے اس کو چیمپینشپس ملنی ہیں ہمارے پاس ہے تو پاکستان سپورٹس بورڈ کے یہ ہمارا کام ہے اس سے زیادہ ہمارا کام منتا نہیں ہے ہمارا کام ہے فیسلیٹیشن دینا باقی فیڈریشنز ہیں وہ آگے رسپانسیبل ہیں دنیا میں ان کو کھلانے کی ریزلٹس لینے کی تو لوگ چونکہ گوڑمونڈ کرتے ہیں باتوں کو تو ادھر مہم میں بڑی تکلیف ہوتی کہ ہم اپنا کام ٹھیک کرتے ہیں آگے جو جس بات کا جواب دے ہے وہ اس کا جواب دے نا ابھی سیکلنگ کے ابھی کل بچے گئے ہیں انڈیا اب وہاں جا کے ان کو جو پرابلمز آتے ہیں فیڈریشن کی طرح سے اس کی بات کریں ہاں سرفس ہمارا ٹھیک نہیں ہے آج صبح بچہ گرہ مارا وہاں پہ تو ہمارے ہاں وہ یہاں پہ اگر وہ سیکلنگ ویلوڈرم پہ ٹریننگ کر کے جائے گا سیمٹڈ پہ اور جا کے اس کو ایک زیادہ سلپری پلیس ملے گی تو سیکل تو اس کی سلپ ہوگی تو وہ اس میں ہمارا ہمارے انڈ پہ یہ ہی کہ ہم اپنی کوشش میں لگے ہیں کہ پاکستان میں بھی وڈن ٹریک ہونا چاہیے اور فیڈریشن بھی اس پر کام پہ لگی اس طرح یہ مل کے کام ہونے یہ نہیں ہوتا کہ بچہ گر گیا ہے تو کسور فیڈریشن گیا جا ہمارا ہے اب آپ کے پاس جو سوالتے ہیں ان کو دیکھی آپ نے بولنا دیکھ تو میں ویڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ کسیچن وہ کریں جو ہمارے اوپر فٹ آتا ہو ایک ہم سے وہ جواب لیا جاتے ہیں جن کے ہم میں سے کوئی بھی کسوروار نہیں ہے کسوروار نہیں ہے صحیح کریں صرف آخری سوال ہے میرا اب بات ختم ہو رہی ہے تو اب آپ کا اہدہ یہاں پر کسی اور صاحب کے پاس ہے تو آپ ان کو کیا ایسا پیغام دے کر گئے ہیں کہ آپ نے بھی وہ ہی کام کرنا ہے جو میں کرتا رہا ہوں اور اس انداز سے چلنا ہے دیکھیں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے دنیا کے اندر ہمارے ہاں کچھ چیزیں جنہاں غلط پورٹری کی جاتی ہیں ہر کو کہتا ہے جی سپورٹس مین ہونا بہت ضروری ہے سپورٹس کا ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے نہیں ایڈمنسٹریشن جو ہے ایسا ڈیفرنٹ تھنگ ہے مطلب آپ نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے یہاں پر بیٹھا بندہ کوئی بھی ہو وہ اگر آپ کو فیڈریشنز کو اسوسیشنز کو اگر وہ لوک آفٹر کر رہے تو اس نے یہ نہیں ہے میں تو کوچ بھی تھا میرے سے آپ کمپیرزن کسی بندے کا اس طرح سے نہیں کر سکتے نہ کرنے کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹر اگر آپ کو سپورٹ کر رہے آپ کو اسسٹ کر رہے تو ہی اس بیسٹ وان اگر وہ آپ کو کسی کام سے روکتا ہے ایسے کام سے جو اس کو نہیں روکنا چاہیے تو اس کی گلتی ہوگی تو یہ باتیں میری ہمارے مجید صاحب جو ڈیریکٹر ہیں ان سے یہ باتیں میری پہلے دن ہی ہو چکی تھی ہماری طرف سے بھی ان کا سسٹنس ہے اور باقی فرڈیشنز جو جہاں پہ ہیں ابھی تک تو کوئی شکایت نہیں آئی ایک کل کا جو واقعہ ہوا ہے جس کے لئے میں یہاں آیا تھا تو اس کے لئے بھی ہمارا دونوں کا تینوں کا چاروں کا پاکستان سپورٹ پورٹ کا کوئی صور نہیں ہے ہم نے رینویشنز میں سے ہی اب چلتی رینویشنز ہے ہماری اس میں سے ہی ہم نے کامن ویلت کے لئے ریسلنگ کا کیمپ لگایا اس کے اگنس یہ ویڈیو بنا کے چھت جو ہے اس میں سے پانی آ رہا ہے تو وہ کام جب کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو پانی آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم نے ٹھیکدار سے بات کر لیا ہے ہماری ہینڈین ٹیکنگ آور نہیں ہوا اگر ہم نے لے لیا ہوتا سے تو ہم اس میں کلیم کر سکتے تھے وہ کہتا ہے جی میرا تو بھی کام رہت ہے تو اس لئے ایسی چھوٹی موٹی کنفیجنز جو پیدا ہوتی ہیں ان کو ہنڈل کرنا ہماری ڈیوٹی ہے سر کی آپ نے باتیں سنی ہیں بہت افصیلنگ گفتگو ہوئی سر کے بارے میں یہی کہوں گا کہ سر جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم سر کی بات ضرور کرتے ہیں کہ بدلانا تیرے بات بھی بدلانا تیرے بات بھی موضوع گفتگو تو جا چکا ہے پھر بھی ہماری محفلوں میں ہے جی انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہو گیا اسلام علیکم